بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ میں مدرسل میں پڑھتا تھا بہت کم لوگوں کو شاید کسی کو نہیں آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کو پتایا نہیں اور کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرے گا کہ میں مدرسل میں پڑھتا تھا اور ایک کرتا پہ جامعہ میں رہتا تھا لڑکا اور آج آج ایک شہطان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ میرا نام ہے محمد اور آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ساحل خان کے بارے میں جو ایک فیلڈ ایکٹر ہے بولیوڈ کا جس نے ریسنٹلی دوبائی میں اپنا نیا کلب لانچ کیا ہے جس کا نام ہے ایلومیناٹی دوبائی جہاں پر وہ کلیلی ایلومیناٹی کو پروموٹ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے تو کیا ساحل خان نے بھی سیکرٹ ایلومیناٹی گروپ کو جوائن کر لیا ہے جو دجال کو اپنا خدا مانتے ہیں اور شیطانی پوجہ میں یہ لوگ لگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ساحل خان اور اس کے کلب کے بارے میں دو دن پہلے ساحل خان کا انساگرام اکاؤنٹ جس پہ کئی ملین فالورز ہے اس پر اس نے ایک پکچر پوسٹ کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ سامتھنگ بگ اس کمنگ ایلومیناٹی دوبائی یہ ایلومیناٹی دوبائی اس کے کلب کا نام ہے اور بتا کہ ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ آنے والا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن کے بعد اس نے کچھ ویڈیوز اور سٹوریز پوسٹ کیے اس کے انساگرام پروفائل پر اس کے نئے کلب ایلومیناٹی دوبائی کے لانچ کے بارے میں اور وہ ویڈیوز میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ مین تھیم کلب کا ہے کمپلیٹلی ایلومیناٹی کی پوجہ کرتے ہوئے جہاں پر مین سٹیج پر دا آل سینگ آئی جو مشہور ایک سمبل ہے ایلومیناٹی کا جس میں بتا جاتا ہے کہ وہ بیچ میں جو آنکھ کا حصہ ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے دجال کے لیے تو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہوئے ساحل خان نے کافی شوق مچا ہے اس کے کئی سارے فالورز کے لیے بتا جاتا ہے کہ ساحل خان کی سکولنگ دارون لنوم ندوت العلماء لکھنو اتبرتش سے ہوئی ہے جہاں پر اس نے ایک ولوگ میں کہا تھا کہ اس کا ایڈمیشن اس سکول میں 1987 میں ہوا تھا اور اس نے ولوگ میں یہ بھی کہا تھا کہ کچھ پارے وہ حفظ کرنے بھی شروع کیا تھا لیکن وہ بیچ ادھر اس نے پڑھائی چھوڑی اور بعد میں وہ اپنے شوق اور پیشن کو فالو کرنے لگا بوڈی بلڈنگ کے طرح تو آخر ساحل خان ایلومیناٹی دبائی کے نام سے اس نے یہ کلپ کیوں بنایا اور لانچ کیوں کیا اگر آپ ایلومیناٹی دبائی کے انساگرام پروفائل پر جائیں گے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دو اکاؤنٹس کو فالو کر رہا ہے ایک ہے ساحل خان خود جو کو پارٹنر ہے اس کلپ کا اور دوسرا نام ہے ایلومیناٹی وڈکا اور ایلومیناٹی وڈکا کا جو پروفائل ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کمپلیٹ شراب کے بارے میں وہ پروفائل ہے اور وہ ایک بزنس ہے وڈکا بیچنے کا اور وہ بھی اپنے آپ کو پارٹنر بتا رہا ہے ساحل خان کے ساتھ ایلومیناٹی دبائی کے کلپ میں اب آپ اگر ایلومیناٹی وڈکا کے فالوئنگ کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آٹھ لوگوں کو فالو کر رہا ہے جس میں ایک نام آپ دیکھیں گے جو ہے جیمز واروک دیکھا جا سکتا ہے کہ جیمز واروک یہ ہے فاؤنڈر ایلومیناٹی وڈکا کا تو آخر یہ بندہ ہے کون جس نے ساحل خان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ایلومیناٹی دبائی کلپ کا کو پارٹنر اس نے بنایا والٹ مایامی پر ایک آرٹیکل ہے جہاں پر جیمز واروک کے ساتھ ایک انٹرویو کیا گیا ہے بتا گیا ہے اس آرٹیکل کے حساب سے کہ یہ ایک برٹین کا آدمی ہے اور انٹروپرنر ہے جو سی ایو اور فاؤنڈر ہے ایلومیناٹی وڈکا کا اور ایلومیناٹی وڈکا کا اگر آپ انسٹاگرام پیچ دیکھیں گے تو تقریباً چار سال پہلے یہ بزنس اس کا سٹارٹ ہو چکا تھا اور ایک پوسٹ میں ایلومیناٹی وڈکا کے لکھا گیا ہے کلیلی کہ کونسپیریسی ریومرز کے حساب سے کہ اگر آپ ایلومیناٹی جوائن کر لیں گے اور اپنا آپ کو اس کے لئے ڈیڈیکیٹ کر لیں گے تو آپ کو سکسس ملے گا بزنس میڈیا اور پولٹیکس میں تو کلیلی یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی ایلومیناٹی کے طرف وہ رجوع ہو چکے ہیں تاکہ ان کو بھی بزنس میں سکسس ملے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے کلیلی ہر جگہ وہ ایک آنک کے پینٹنگز رہو یا سمبلز رہو ہر جگہ وہ اس کو پوسٹ کر رہے ہیں اب یہاں پر آتا ہے سوال کہ واقعی ساحل خان کیا وہ دجال کی پوجہ کرنا شروع کر چکا ہے کیا وہ دجال کو ورشپ کر رہا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ ساحل خان کافی ایک سمارٹ بزنسمن ہے اور اس کو پتا ہے کہ کیسا کوئی اس کو پبلسٹی کیسا اس کو رات اور رات کوئی بھی چیز کا تماشا کر کے پبلسٹی کیسے حاصل کرنا اس چیز میں وہ کافی ایکسپرٹ ہے جہاں پر وہ کلیلی یوت کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور دبائی میں کلپس کافی مشہور ہیں اور اسی تحت وہ الومناٹی دبائی کلپ سٹارٹ کرنے کا ریزن اس کا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاید اس کو اس نام سے ہی جلد سے چلد رات اور رات پبلسٹی ملے کیونکہ کئی سارے لوگوں نے مجھے کل سے میسیجز کیا ساحل خان کے اس انساگرام پوز کو لے کر جس سے مجھے یہ اندازہ لگ گیا کہ اس کو رات اور رات اس کے اس کلپ کو کافی پبلسٹی مل چکی ہے کیونکہ بتا جاتا ہے کہ پبلسٹی نیگٹیف ہی سہی لیکن پبلسٹی ہی ہوتی ہے لیکن کافی افسوس ہوتا ہے جب دیکھ کر کہ ایک مسلم بھائی کیسا اپنے آپ کو غیر غلط حرکتوں میں اتر کر وہ پوری طرح زندگی کو اپنے جنت سمجھ بیٹھتا ہے تو اللہ خیر کرے ہماری اس بھائی کا جو گمرائی کی راہ میں پوری طرح اتر چکا ہے اور میری بھی ریکویسٹ ہے سارے ویور سے کہ آپ اپنے ایمان کو سٹرونگ رکھیں اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو گالی کلوج دینے کی جگہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے کیونکہ کئی سارے لوگ جن کو ایکسپیک بھی نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ بھی نون مسلم ہوتے ہوئے اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر مسلمان بن چکے ہیں جسے کہ ریسنٹ ایگزامپل ہے مشہور ایم ایم ای فائٹر انڈریو ٹیٹ کا جس نے حالی میں اسلام خبول کیا ہے تو اللہ حدات ساحل خان کو بھی اس معاملے سے ایسے حرکتوں سے اور ہم بھی چاہتے ہیں واپس اسلام کے طرف وہ رجوع ہو جائے اور ان بےہودگیوں سے اور شیطانی پوجہوں سے وہ دور رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کیا آج کے مسلمان صرف پیسہ اور فیم کے لیے اپنے ایمان کو بھی بیچنے تیار ہے یا یہ کچھ ایسے کیسے سے جو گمراہ ہو چکے ہیں جن کے لیے ہمیں دعا کرنا ضروری ہے نیچے آپ بھی اپنی ساب سے اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کانٹورشل ٹوپیکس یا ویڈیو کلپس ہے تو آپ مجھے اس واتس اپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ نئیے میر چینل پر پلیز میں چھوٹو سبسرائب اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکیں جب تک انشاءاللہ ایل بی بکس آن اگین ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی